ہلو گائیز کیسے ہیں آپ لو امید ہے آپ سب خوش رہے ہو اچھ رہے ہو تو آج کی ویڈیو ایک ٹاپک ہے جنہوں افسانہ اور جو افسانہ نگار ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے تو سب سے پہلے ہم یہ ویڈیو ڈالنگ اس کے بعد جو اگلی ویڈیو ہوگی ہماری راجیدنر سنگھ بیدی صاحب کے بارے میں ہوگی اور یہ بک ہے کلاس ٹیند کی نمائے اردو چلیے پھر شروع کرتے ہیں افسانہ بیسویں صدی کے آغاز کی پیداوار ہے تیزی سے بدلتے ہوئے زمانے کا ساتھ دینے والوں کے لیے مختصر افسانہ خاص کشش رکھتا ہے کشش بولتے ہیں اٹریکشن افسانہ اس کہانی کو کہتے ہیں جس میں زندگی کی سچائیوں کا بیان ہوتا ہے نقادوں نے افسانے کی مختلف تعریفیں بیان کی ہیں یعنی جو افسانے لکھنے والے ہیں یا الگ الگ وہ ہیں بتانے والے اس کی بارے میں تعریف بولتے ہیں ایک طرح سے دیفنیشن ہے نا پریبھاشہ جسم ہندی بولتے ہیں ایک نقاد نے کہا ہے کہ افسانہ ایسی نصری تخلیق ہے جو ایک ہی نشست میں پڑھی جا سکے نشست بولتے ہیں فہرست یا ایک ہی اس میں لسٹ میں ایک اور نقاد کا قول ہے کہ افسانے میں بنیادی چیز چیز وحدت تاثیر ہے ٹھیک ہے تو وائز یہاں یہ کہنے کا مطلب ہے کہ ٹھیک ہے ایک نقاد نے کہا ہے کہ افسانہ ایسی نصری تخلیق ہے جو ایک ہی نشست میں پڑھی جا سکے نقاد بولتے ہیں ایک طرح سے جو مطلب کرٹیسائز کرتے ہیں یا کچھ خامیاں یا اچھائیاں بتاتے ہیں ٹھیک ہے یا یہ کہلیں پرکھنے والے اور ہے نا تو یہ کہتے ہیں کہ ایک ہی اس میں تیتر بیتر چیزوں سے مطلب اس کو الگ الگ کر کے نہ کہ ایک ہی اس میں پڑھ سکتے ہیں ایک ہی لسٹ میں ایک ہی فہرست میں اور نقاد کا قول ہے کہ افسانے میں یعنی کہ ایک اور نقاد کا قول ہے کہ افسانے میں بنیادی چیز وحدہ تاثیر ہے یعنی کہ اس میں جو بیسک چیز ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ ایک طرح سے اس میں ایک خاص قسم میں خاص لمحے میں اور ایک خاص ڈائریکشن کی بات اس میں چل رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے افسانے میں یعنی دنیا جہان کی بہت ساری باتیں ادھا ادھا کی نہیں ہوتی نقادوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ افسانوں کے کردار ہماری زندگی اور تجربوں سے مطابقت رکھتے ہیں مطابق بولتے ہیں کہ ہمارے جو اس وقت ہمارے ساتھ چل رہا ہوتا وہی زمانے میں وہی زمانے کی باتیں اس میں بھی ہوتی ہیں ٹھیک ہے افسانہ یعنی کہ کہانی اختصار اختصار بولتے ہیں یعنی کہ شورٹ کے ساتھ زندگی کے کسی اہم گوشے کو ہمارے سامنے پیش کرتا ہے مختصر ہونے کی وجہ سے واقعات میں جھول ہونے کے اندیشے بھی کم ہوتے ہیں افسانہ نگار کا مشاہدہ مشاہدہ بولتے ہیں ایک طرح سے ریسرچ اور انسانی نفسیات یعنی کہ سیکالجی ہیمن سیکالجی انسانی نفسیات کا مطالعہ گہرا ہوتا ہے مطالعہ وہی سٹڈی ریسرچ ٹھیک ہے نا ہم آگے بڑھتے ہیں گائیز تو دیکھتے ہیں کیا ہے اردو کے اہم افسانے نگاروں میں پریم چند ٹھیک ہے نا تو اس کو نیچے کرتے ہیں تو یہ اردو کے اہم بولتے ہیں خاص یا بہت امپورٹنٹ اہم افسانے نگاروں میں پریم چند ایک تو یہ پریم چند ہے افسانے نگار جنہوں نے افسانے لکھے اور یہ اردو کے پہلے افسانے نگار ہیں جنہوں ٹھیک ہے علی عباس حسینی سعادت حسن منٹو اسمت چکتائی سعادت حسن منٹو اسمت چکتائی راجندر سنگھ بیدی جو ہم اگلی ویڈیو بنائیں گے وہ اسی بھی بنائیں گے راجندر سنگھ بیدی صاحب کے اوپر کرشن چندر غلام عباس قراطلین حیدر اور انتظار حسین کے نام لیے جا سکتے ہیں ان کے بعد نئے بہت بلند ہے ان کے بعد نئے ٹھیک ہے نا یعنی جو بھی آئے اس کے بعد وہ بھی بلند ہے بہت سے اردو افسانے بلند بولتے ہیں بہت قابل احترام ہیں یا ریسپیکٹبل ہیں ٹھیک ہے یا بلند کا جو ایکچول میننگ ہوتا ہے وہ اونچائی یعنی کہ وہ بڑے ہیں بہت سے اردو افسانے دنیا کی مختلف زبانوں میں ترجمہ کیے جا چکے ہیں تو گائز آج کی کہانی اتنی ہی تو یہ تھا کلاس ٹینٹ اور ہماری چینل کا نام ہے اردو وزیا تو یہ کلاس ٹینٹ کا نوائے اردو کا تھا اگلی ویڈیو ہم بنائیں گے اور اس پر جو بھی انہوں نے بنائی ہوئی ہے بھولا اس پر ہم بنائیں گے ٹھیک ہے چلے پھر گائز ہوتی آپ سے ملاقات تب تک خوش رہیں آباد رہیں باب آئی ٹیک ہے